موسیقی اپنی قسمت کو عزمائیں گے اور دی ایچ کے اس پریٹ فارم پر ہمیں تم سے پیار کتنا میں آگئی ہوں ٹھیک ہے تو ایک کروڑ کے خواب دھول جائیں سارے کیسی پہلی ہے یہ کیسی پہلی زندگانی وقار زکا کے پاس آڈیشن میں جانے سے پہلے انوشے ہر کنٹیسٹنز کی پرفارمنس کو جانچ رہی تھی تاکہ آڈیشن کے عمل کو تیز بنایا جا سکے اور سائکیاتریسٹ ایک کے بعد دوسرے گروپ کو جانچ رہے تھے آپ سب لوگ یہ سوچئے کہ یہی دیڑے دو منٹ ہے آپ سب کے پاس فیملی بیکگراؤنڈ اور سوسائیٹی کنٹیسٹنز کی تاوانائی اور جذبہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور ہر کنٹیسٹن تیار تھا وقار زکا کا سامنا کرنے کے لیے اسلام علیکم وعلیکم اسلام بیٹھیں تینکیس سو مچ آپ کی شکل مائرہ خان سے ملتی ہے مائرہ خان کی شکل انیدہ سے ملتی ہے انیدہ کے کیا مطلب ہے اللہ تعالی جو اپنے بندوں سے بات کرتے ہیں اس کو انیدہ کہا جاتا ہے ایم بی اے کیا ہوا ہے آپ نے جی ایم بی اے کیا ہے مگر سیند یونیسٹی ہیدراباد جام شروع تو مگر کی کیا بات مگر میں لائک آپ نے بولا اگر آئی بی اور لامس نہیں ہے تو نہیں نہیں میں بہت پراؤڈ ہوں میری انیسٹری سے کتنے سال میں ایم بی اے کیا تھا دو سال میں دو سال میں ہو گیا تھا ہاں جی وہ اپنی سیلری سے فیسیز بھری تھی نا تو بہت دل سے کر لیا اور کیا چل رہے لائف میں لائف میں کافی ٹینشنز ہے کیا ٹینشن ہے ایک تو کہ نیا شہر ہے میرے لیے ایک نئی چیز ہے بہت زیادہ یہاں پر لوگوں کی اور جیسے آپ کو پتا ہوگا کراچی میں کافی کہا جا ہم جیسے چھوٹے شہر سے ہیں تو بہت ڈرتے ہیں سوچ چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے شہر چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا ہیدر آباد اچھا شہر ہے مزے کا شہر ہے ہاں بہت اللہ کا شکر ہے پراؤڈ ہیں بہت ہم مگر پھر بھی لوگ سندھیاں پنجابی سکتے ہیں پنجابی ہیں آپ آپ کی طرف کیا لگتا ہے یہ چھوٹے اور بڑے شہر کا چکر کیا ہے چھوٹے شہر میں وہی کچھ limited families ہوتی ہیں وہ آپس میں رہنا کرنا وہی ایک limited سوچ بن جاتی ہے چھوٹا شہر کا مطلب ہے کہ quantity کم quantity کم ہے یا سوچ کو آپ کم سمجھ لیں سوچ کو کم سمجھ لیں ہیدر آباد کے لوگوں کی سوچ کم ہے سوچ کم ہے کیسے یہ کپڑے پہن کے نہیں جا سکتی میں وہاں پر تو یہ کپڑے پہننے ہی کیوں ہے یہ کپڑے اس لیے پہننے ہیں کہ مجھے اچھے لگتا ہے تو یہ مجھے بتائیں بکار زکا کے سامنے نہیں جا سکتی وہاں پر اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں اگر ہیدر آباد میں auditions ہوتے ہاں تو میں نہیں جا سکتی کیوں کیونکہ اتنے لوگ تو مجھے auditions میں ہی مل جاتے جاننے والے وہ فلانی کی بیٹی وہاں تھی اور فلانا 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 لائے کی طرح ہاں آپ دیکھیں گے اب شہر بدل گیا ہے میری سوچ بھی بڑی ہو گئی اور کیا زندگی میں آپ کی ٹینشنز ہیں لڑکیوں کے لیے ٹینشنز بہت ہو جاتی ہیں کیا ٹینشن بوسس کی بوسس کی یا کیا پرائیوٹ کمپنی میں جاب کرتی ہوں ایم ڈی ہیں اونر ہیں اوپریشن مینجر ہیں اوپریشن مینجر نے ہائر کر لیا تھا ان سے فیملی ریلیشنز تھے کچھ ہمارے پرچیاں ایک طرح سے شاہ باش میں مجھے اچھے لگتا ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں ہاں جی ایک طرح سے پرچیاں آپ نے چلائی مگر پرچی میں ان کی ڈیمانڈ پر آئی تھی کیونکہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ایسی کوئی بندی چاہیے جو مارکٹنگ کر سکے تو میری فیملی میں یہ بات نکلی تو میں نے بلا کیونکہ ب Aid اس کی شئیے کہ لوں کو ملک ہے ملک سے بہت اچھی بائنڈ بہت اچھی بہت اچھی تو ایم ڈی کو مسئلہ ہے کہ میرے ساتھ پارٹی نہیں کر رہی ہے کیا کہتا ہے کہہ ہی تو نہیں رہے ہیں کچھ دوسری طرح سے بس کہ کبھی کہہ نہیں رہے تو پتہ کسے چل رہا ہے کہ وہ آپ سے کہ آف سب کرتے ہیں آف اس میں اگر میں آف کر رہی ہوں مجھے ہیدر آد بھی جانا پڑتا ہے تو ایمیلز نکل جاتی ہیں میڈم سوچ لیں کیا کرنا ہے میڈم یہ ہے میڈم وہ ہے اور سب چیزیں تو جو مالک ہے اس کے ساتھ پارٹی کرتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہو رہا تو ایم ڈی کا دل تو دکھے گا نا پھر تو میری سمیداری تھوڑی ہے ان کے دل رکھنے کی مالک کے ساتھ پارٹی کیوں کرتی ہیں آپ وہ اچھے ہیں تھوڑے ایم ڈی میں کیا کمی ہے ہائٹ کم ہے لمبی ہائٹ پسند ہے آپ تو جوب کر رہی ہو اب اس کے بعد تو جوب گئی تو جوب چھوڑنی ہے جب بھی تو آئی ہو اچھے جب مالک سے بلکل آپ کی ہر چیز سہی چل رہی ہے تو ایم ڈی کی وجہ سے جوب کیوں چھوڑ رہی ہو وہ مالک کے لیے مسئلہ کر رہے ہیں نا کیا ایم ڈی صاحب ہمارے جیسے کہ ان کو پن کر رہے ہیں بندی کام نہیں کرتی ہے پن؟ لائک ان کو تھوڑا فل پریشر دے رہے ہیں پن کرنا کیا ہوتا ہے؟ لائک مائن فریش ان کو کیا کہیں گے مائن فریش کر دیتے ہیں ان کا ہاں ایسا ہی کچھ بھر دیتے ہیں بیٹھا کر اپنے آفس میں کہ بندی کام نہیں کر رہے ہیں مائن فریش کرنے کو پن کہتے ہیں پن؟ مطلب پن؟ کیا پن؟ لائک ان کو تھوڑا اب میں نہیں سکتا پن پن سب کی پن؟ نہیں پھر کونسی پن؟ جس پن کر دیتے ہیں کہ میڈم کام نہیں کر رہی ہیں اور میڈم تنگ کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں ابھی جوب چھوڑ دی آپ نے؟ تھوڑ دوں گی کیسی جوب چاہیے آپ کو؟ جوب نہیں چاہیے اب آرام سے کام کرنا ہے اپنی مرضی سے پیسہ کمانا ہے اپنا گھر ہے اپنا کے پاس پیسے ہیں یہاں اپنے گھر پہ رہتی ہو کراچی میں؟ نہیں پھر؟ رینٹ پر رینٹ پہ؟ یا تو اس میں شکل بنانے کیا بات تھی؟ لینلورڈ بہت لینلورڈ بھی؟ لینلورڈ بھی بہت مسئلہ ایک لینلورڈ کیا کرتا ہے؟ میں اوپر چڑ رہی تھی اپنے مطلب ان کے گھر سے سیڑیاں نکل کے اوپر جاتے ہیں تو میں نے بولا کہ سب پانی کھول دیجئے گا میں اوپر جا چکی تھی میں نے میسیج چھوڑا انہیں کہ پانی کھول دیں بھائی تو میڈم اتنا تو چمک رہی تھی کیا ضرورت ہے نہانے کی؟ اتنا چمک رہی تھی؟ جی یہ کون کہہ رہا تھا؟ لینلورڈ تو آپ کو دیکھ کے کہہ رہا تھا اتنا چمک کیوں رہی ہے؟ اتنا چمک رہی گی کیا ضرورت ہے آپ کو دیکھانے کی؟ وہ بھی لائن مارتا ہے؟ ٹرائے بہت کرتا ہے پتہ چل جاتے آپ کو لائن مار رہا ہے؟ ہاں پتہ چل جاتے ہیں پھر کیا گرتی آپ؟ اگنور اسٹینڈرڈ میں اچھ نہیں کرتا ابھی فارم پہ آپ اتنی انٹرسٹنگ نہیں لگنی مجھے؟ وہ ہم بعد میں بات کریں گے پہلے ایک چیز کی اجازت چاہیے وہ ہم بعد میں کیوں بات کریں گے؟ وہ ہم ابھی ایک چیز کرنی ہے کیا کرنے؟ آپ کے ساتھ ایک چیز کرنی ہے کیا؟ can I come? آ جائے اس کنٹسٹن نے کیا کیا ہوگا کمپلیٹ آڈیشن پرگرام کے آخر میں جی پہد انٹرسٹنگ کیا آپ کی لائف میں؟ انٹرسٹنگ کچھ نہیں ہے بس آج کل ایک ریسٹرانٹ بنا رہا ہوں ریسٹرانٹ کھول رہا ہوں اس پہ کام کر رہا ہوں اس نام سے؟ روٹی کوٹ میشہ دے ریسٹرانٹ دیکھتا تھا ہمیں دیکھتا تھا یار کراچی میں چل رہے ہوں اتنے بزنس کر رہے تو میں نے کہا خود اپنا بھی کرنا چاہیے آپ کو بتا ہے گھومنے والی چیئر کی رکھئے اگر آپ گھومیں گے تو آپ ریجیکٹ ہو جائیں گے اچھا سوڑ مجھے پہلے چلے جاؤ ٹھیک ہے تمہیں میں نے کسی ایڈ میں دیکھا ہے مجھے یاد نہیں میں نے پہلے کیا ہے کیا ہے کمرشل ورلڈ کپ کے دوران بڑے on air تھے میرے کمرشل باگی موڈلنگ کی سائیڈ میرا بیچ میں شوق ہوا تھا لیکن پھر میں نے کہا کیونکہ بھائی موڈلنگ میں کیا چھوڑ دیئے موڈلنگ بس میں نے ایک پہلا ہی ایکسپیرینس ہتا خراب تھا کہ میں نے کہا نہیں بھائی یہ چیز نہیں کیوں ذرا ہسل بھائی موڈلنگ کا یہ سین ہے کہ آج کل جتنی بھی والدین ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے اگر ان کی بیٹی ان کو بولتی ہے کہ مجھے موڈلنگ کرنی ہے ریم کرنی ہے اگر موڈلنگ ایک لڑکی کے لیے بینک اور کسی کمپنی سے زیادہ سیکیورڈ ہے ایک لڑکی کے لیے کیونکہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ جو اپنے جتنے بھی ڈیزائنرز ہیں نہ وہ کچھ کریں گے اور نہ وہ کچھ کر سکتے کیونکہ لڑکی بہت سیکیورڈ ہے بھئی لڑکی اب عزت سے رہ گیا لیکن ایک لڑکے کا لڑکے کی عزت زیادہ خطرے میں ہوتی ہے لڑکے کا میں آپ کو کیسے بتاؤں جتنے بھی اپنے ڈیزائنرز ہیں یہ جو ایک آپ فیشن شو میں جائیں گے جیسی ان کا بیک سٹیج اپنے موڈل سے دل بھرتا ہے تو وہ جو کراؤڈ دیکھنے جا رہا ہوتے نا تو وہ چھیڑ سار میں نکل جاتے ہیں کوئی کیوٹ سا لڑکا دیکھ جائیے تو میں تو بولتا ہوں جو اپنے لڑکے جا بھی رہے موڈلنگ دیکھنے فیشن شوز وغیر ان کو بھی چاہیے ذرا داڑی شاڑی رکھ کے جائیں کیونکہ اپنے ڈیزائنرز ہیں آج کل بہت مطلب یہ ہوا جتنے ایڈز آپ نے کیا آپ نے بھی ہلکا فلکا تو کچھ نہ کچھ کیا نہیں نہیں دیکھیں میرے ساتھ یہ ہوا تا اچھا ایک منٹ پہلے تو یہ بتا ہے بغیر یہ کیے کیسے ایڈ ملے پھر دیکھیں آفر ہوئی تھی کسی نے آفر ماری ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کیا ہوا تا جب میں ایک میرا دوست ہے وہ فیشن شوز وغیرہ کرواتا ہے اس نے مجھے بلایا اس نے بولا اب میں جا کے ڈیزائنر سے ملا ڈیزائنر سے ملا ڈیزائنر مجھے بولتا ہے کہ اچھا تو آپ موڈلنگ کر لے تو ہاں تمہاری ہائٹ بھی اچھی ہے وغیرہ میں نے کہا چلو بڑا اچھا میرے سے اچھا لگ رہا تھا بولا چلو میرے پاس آو رات میں کافی بیتیں ایکسپریسو آ میں نے کہا صحیح سر میں آجا ہوں گا بالکل آوں گا ایکسپریسو گیا شہباز والے تو وہاں بیٹھا ہوں تو کچھ باتیں ایسی کرنے لگیا کیا ہے کافی کے بعد چلتے ہیں ذرا you know we'll watch a movie together let's go to my house I was like کہ ہاں بالکل کبھی کر لیں گے میں اپنے اور بھی دوستوں کے ساتھ آوں گا تو اس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا نہیں نہیں ہم لوگ اکیلے چلتے ہیں میں تمہیں دکھاؤں گا کہ واک کیسے کرتے ہیں تمہاری واک امپروف کر رہا ہوں گا تو میں اپنا شو سٹاپر منا لوں گا تمہیں ویسے انٹرسٹ کیا لڑکیوں میں اس کے علاوہ بھی کہیں اس طرح باتیں باتیں کرنے لگیا نا میں نے اس ٹائم تو اس کو مو دے دیا اس کے بعد تھوڑا کلیر کر دو لوگوں کو عجیب لگے کہ آپ نے اس کو اپنا مو دے دیا میری مو میں تھا میں نے اس کو بات کر لی اس کے ساتھ تھوڑی دیر کہ میں زلیل نہیں کیا لوگوں کے سامنے کیونکہ وہ اس ٹائم کچھ نہیں کر رہا تھا اچھے لڑکوں کو تھوڑا بتاؤ بغیر یہ سب کچھ کیے کس طرح سے موڈلنگ میں وہ تھوڑے بہت ایڈ کر سکتے ہیں لڑکوں کا یہ ہے کہ کمرشل میں کہتا ہوں کہ کمرشل اتنی بری چیز نہیں ہے کمرشل میں اگر آپ کے پاس آپ کی لین سی باڈی ہو آپ کا اچھا اپنے فیس کٹ اچھا بنا کہا جانا چاہیے کمرشل کی بہت چاہیے سٹریس ہو گئی سٹریس ایک جو ٹائلنٹ اینجنسی ہے ون اپ دا بگیس اینجنسی دن پاکستان تو وہ ملتا بچھے وہ نے آفر نہیں ماری نہیں نہیں ادھر سے تو کوئی آفر نہیں ہے ابھی تک ادھر سے اچھے کمرشل دیا ہیں ایک منٹ ہے کچھ انٹرٹیننگ کر سکتے ہو ملتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس قسم کے لڑکے ہیں لڑکیں آپ کو لائن مارتی ہیں آپ لڑکوں کو لائن مارتے ہیں کیا ہوتا ہے لڑکیں آبیوس ہی مارے گی کیابٹین آبیوس ہی آپ ہیں میں کسی بھی لڑکی کو ہی ہوگی میں اس کو پہلے سے بتا دوں گا شادی وادی کا سین آف ہے نوہ سرنگز اٹیچڈ یہ تھوڑا عبیس پر لڑکی مان جاتی ہیں آج کل تو لڑکیاں مان رہی ہیں لڑکیاں نہیں مان رہی اس چیز پر لڑکیاں پھل تیار ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی مسلا نہیں ہے لڑکیاں آج کل تھوڑی آپ کو پتا ہے مجھے کامی آپ کو نہیں پتا ہوگا شاید نہیں پتا ہوگا لڑکیاں یہ چیز بولتی ہیں پیار سے بھلتے بے بی بی آئی رہنگ وانا رلیشنشپ لیکن ابھی ہم لوگ یا نا لیٹس پینڈ سم ٹائم تگیتر ابھی بتا نہیں مجھے آئی وانا گو آبھر آتھر سٹیڈیز پھر بعد میں دیکھیں گے آئی ریلی لب یو لیکن جو ہے نا بس تھوڑا ایسا کرتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں پہلے لڑکیوں کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھئی کر لو لیکن ایک طرح سے اس کو ایک شرافت کے لہجے میں بتا بھی دیا لیں ہمیں ان کا چیلنج کیا چیز ہے کراپ اٹھائیں اس کے کلاوز والی سیڈ مو میں رکھ لیں رکھے رہیں گے نیٹ کیا نام ہے آپ کا واسف جی واسف کیا کرتے ہیں آپ well i'm designer and student also یہ کراپ گرا رکھی گا ان کے ہاتھ پے کٹ لیا آپ کے ہاں یہ ناک کچھ سے بھی کون نکل رکھتے ہیں یہ بتا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ ڈیزائنر جو ہوتے ہیں وہ بڑے ڈیٹ 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 آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں میں اس کے لئے ثابت کرنے کے لئے کس چیز کی ضرورت چاہیئے آپ کو ثبوت کیا چاہیئے اس بات کا کہ میں کیا ثبوت ہے آپ نہیں ہو آپ کس چیز پہ یقین کر لیں گے آپ کبھی یقین کریں گے میں اسا کیا کروں آپ کو یقین کریں گے میں اسی سمجھ گیا تھا آپ نے اچھا کہے تھوڑی ایسے آپ بالکل کسی دیزائنگ کرتے ہیں آپ میں ابایاں دیزائنگ کرتا ہوں رائن سٹون ڈیزائنگ او ابایاں دین سکاف ابایاں کرتے ہیں مجھے پہلے بتا دیتے ہیں آپ میں فیشن ڈیزائنر نہیں ہوں آپ کو لگتا ہے آپ انہیں ہرا سکتے ہیں یا ایک دیر میں بھی لے کر آئے ہوں میں یہ جو پنزیں میں لے کر آئے ہوں یہ یہ میں اپنے ایسے ہوتوں میں ڈالوں کیوں ڈالیں گی ہوتوں میں آپ کو سائکو ہونے میں اور ڈیڈنگ ہونے میں فرق نہیں بتا کس نے بتا ہے آپ کو یہ کر لیں میں نے خود سوچا کیسے پتا کہ اس سے کوئی پروبلم نہیں ہوگی پروبلم ہے بہت ہے کوئی سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکی اکر ہوگی تو مجھ سے بہت آرام سے پھنچیا گی اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ ایسے ہیں کہ آپ کو لڑکی دیکھیں تو اپیلنگ ہے آپ اس کے لیے ایک لڑکی بلائے بھائی اب دیکھ لیتے ہیں بھی یہ آپ اتنی دیر سے تو ایڈوائز دے رہا تھا تجھے لڑکی پسند کرتی ہے اسے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے ایک منٹ میں آپ نے ان کے لیے کوئی ایسی بات کہنی ہے کہ یہ بولے نہیں آرہا پاس صرف سے مجھے دوستی کرنی چاہیے یہی شو میں بھی آگے جا کے ہوگا پھر پہت کو موقع دیں گے جو آپ کو اچھے لگ رہے اس کی سیلیکشن کر لیں گے سلام علیکم علیکم السلام where are you from Pakistan so are you coming from for interview yeah okay so nice to meet you thank you well your phone is nice thank you and I want to get this phone کوئی دوسرا means this model is my best nice to meet you thank you چلیں آپ کا ٹائم ہو گیا جی فاد آپ کی باری ہے hi mariam how are you i'm fine can i ask you where did you get this shirt from actually give me your friend who gives you a gift کیا ہے that's right کیونکہ i really wanted to give my friend's birthday so i really wanted to gift or something so i was like how about i come ask you about your shirt well mashallah you look very nice are you from here are you from Pakistan yeah oh okay nice what are you doing there i'm doing job okay مزا آرہ بہت کالا چیل کالا چیل مزا آرہ یہ کیا ہوتا ہے فاہد مبارک ہو آپ کو یہ ہے thank you sir مزا آرہ انہوں نے کہا لیکن سیلیکشن تو میری بیس پہ ہونی ہے نا کھڑے ہو جائے میشک کیسے لگ رہے آپ کو سیلیکٹ ہو کے ہوتا تو بہت اچھا لگتا کیا ہوا اس پہ فاد فاد آپ کی سیلیکشن ہو گئی ہے مبارک ہو آپ کو آپ بیک ہاؤس جا رہے ہیں thanks a lot sir ڈی مریم کیا چل رہے لائف میں بہت انٹرسٹنگ بہت سارا کام لیکن مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے لیکن جو آپ کو سوال کرنا ہے یہ کیا ایکٹنگ کے انداز میں کرنا ہے یا اسی طرح بولتی ہے ڈی مہت بہت بول ہو گئی تھی صبح سے تو اب بھی میں اپنے فرنس کے ساتھ بہت سارا فن کر رہی تھی جو بھی آپ بات کریں گی نا ٹھیک ہے وہ آپ بھی جج کریں گے یہ انگلیش میں تو کیوں سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا well urdo is a common language urdo is a common language very well very common language ڈی مہت بولنے کا آپ کو کیسے احساس ہوا کہ مجھے بولنی چاہیے کب آپ کو لگا کہ مجھے آتی ہے میں نے یہ سوچا کہ ان کو اپریس کا نائن سے دوسری آپ کی نظر میں یہ لڑکی کے ساتھ اگر انگلیش بولنے کے تو تو وہ تھوڑا سا ہم پر ایفیکٹ آئے گا کہ وہ ہاں بہت تھوڑا سا پڑے لکھے ہیں جا بردس اب تم نے دیکھنا ہے اس کو جی آپ کیا پوچھ رہی تھی مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ کیوں مجھے روز خواب میں آ کے تنگ کرتے ہیں جی آپ میرے خواب میں آتے ہیں میں آپ کے خواب میں آتا ہوں لیکن نہ بتاؤں گی نہیں آپ کیا کرتا ہوں کیمرہ اچھا نہیں لگتا سب کے سامنے بتاؤ کیا کرتا ہوں میں خواب میں کیمرہ ہے کیمرہ کے سامنے نہیں بتا سکتا دکٹر وجہات اور ان کے پاس سے ہو کر آئیں جی جی انہوں نے کلیر کر دیا آپ کو جی پھر ان کو بھی چیک اپ کی ضرورت ہے لیکن آپ ابھی ان کو چھوڑیں مجھے بتائیں کیا کہہ رہی ہیں بھئی یہ جسٹ ایکٹنگ کر رہی ہے اور سوچ کر بھی آئی بھی ہیں اور یہ یہ سوچ رہی ہے کہ وقار بھئی جو ہے اس چیز سے بہت امپریس ہوں گے کہ خواب میں آتی ہیں اور آپ سے یہ کمپلین کر رہی ہیں کہ آپ کیوں آتا ہوں کیوں کیوں بھی کالے ہاں غلط کیا کہ اگر آپ بات کرنے آئی ہو تو پوری بات کرو دوری جانکاری خطرناک ہے نہیں خواب میرا میرا خواب میں وقار کا کیا کام کیوں نہیں کام خواب میں آپ کے خواب میں آپ اکیلی آئیں گی اکیلی گھومیں گی تو میرے خواب میں میرا آنا ضروری اکیلی خواب نہیں ہوتا یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا بھی کام نہیں پھر کم بھی آنا چاہتے ہیں خواب میں ان کے ایسا نہیں یہ آپ کو ایسا نہیں ایسا decision صرف bourgeois اینکہ repaired آپ کو بچیم کر رہی ہوسکاری ہو کیوں میرے خواب میں کیوں آپ کو دیکھرہے ہیں یہ فیک ہے واقع انھا ہے فیک Familien انھا نہیں آتا ہے انھا نہیں تلسلہ یہ وہ فیک ہے تو آپ نے جائے مصافی سے کہ میں وقت سے خواب میں اللہ اکھتا ہے کیا چگہ رہا ہے کی ایک اس میں کیوں بتا stomعد میں تو آپ سے کمپلین کریوں کہ آپ کیوں آتا ہیں یہ بیoplanی کو مزева ہانایں اب جب خوچب جب جب آئے کی تی بی پر تساب کیا پولیں گے میرے پر گھن جائے گے نا پاک تیب تشوف ایسی لڑکیاں آتی ہیں ہاں یہ ہوگا بتاو سے بھئی آپ آؤ گیوں نا تو باقی لوگ اور جو آپ کی تھرہ اور جو لڑکیاں ہیں جو کہتی کہ میں وکار جیسے ایک آئی تھی میں ان کا ذکر کرنا ہوں اگر اب ان کے ذکر کرو وہ کہہ رہا ہی تھی کہ میں آپ کو شورٹ پیز سیمپل یہ کوئیسن کیا آپ میرے خواب میں آکر کیا کرتے ہو پر اگر یہ بات خود ہی وکان نے بتا دی میرا خواب میں آکر کیا کرتے اور اگر ایسا ہو گیا کہ آپ ان کے خواب میں آکر کیا کبھی بھی نہیں اب بتائیں میرا قصور ان کا قصور اور ان کی جیسی عسیل لیڈیس جو ان سے موٹی ویٹ ہو رہی ہیں کہ ہاں ہم بھی جائیں گے اسے موٹی ہو رہی ہیں موٹی ویٹ ہو رہی ہیں اور کہ ہم بھی جائیں گے باقی لڑکیں بھی ایسا کرتی ہیں تو وہ بھی آئیں گے اور اگر آپ میں کیا کرتا ہوں کیا کریں اس کا ان کو موقع دیں اچھا لڑکی دیکھیں موقع دیں ریجیکٹ نہیں کر رہا تو ہے جج بن گے تو ریجیکٹ نہیں کر رہا ریجیکٹ میں نہیں کروں گا کیونکہ جو ہے اب بھی پسنیلی ڈیوائیس پیاری لگ رہی ہیں نو اگر آپ کے ہاتھ میں 50% چانس نہیں ہوتا نا تو ابھی تک ریجیکٹ کر چکا ہوتا اب ان کا یہ ہے کہ اگر ہم ان کو ایسا ریجیکٹ کرنا دے لیں گے اگر ہم آپ کو ایسا ہی ریجیکٹ کر کر گھر بھیج دیتے ہیں تو باقی جو ہیں وہ آپ بلکہ آپ ہی بہار جا کے کہیں گے کہ وقار زگا نے میں ساتھ نائنسافی کی کیونکہ میں نے ابھی تک کوئی ڈیر نہیں کیا لیکن میں وقار بین ابھی بھی مجھے روک لیا کہ نہیں آپ کھڑے رہے آپ کے ساتھ انسافی ہوگی کیا کرمائیں آپ کو ڈیر سوچ کر رہی ہے کوئی ڈیر لے کر رہی ہے یا جو ہم کا ہیں ریپ خانی سنگی خانی سنگی مجھے اچھا لگتا ہے کرنے دے ان کو چیلنج ہے جن کو ایک چیلنج کرنے دے تجھے بٹھا کے رکھا تھا میں نے رانی پل کو پے تُو نے ماری ٹھوکر سمجھی آ جاؤں گا سڑکوں پے نا ایسا نہ تُو سوچ رے چھوڑی ایوری ڈی میری نو لف ٹوڑی ایک منٹ رکھیں کیسا لگ رہا آپ کو بارنگ اب تھوڑی دیر کے لیے جت سے تو کنٹسٹنٹ بنے گا اوکے ٹھیک ہے آپ گائیں گی آپ ڈانس کریں گے او دل نال لیا ہے پال دیئے تو کڑی ہوئے و سولہ سال دی باتی تے لگ گے پیر رات سرتے نا چننی ٹھہر دیا کیسا کر رہے تھے اچھا نہیں تھا تو دوبارہ جب جب اوکے آپ کا کیا چکر ہے آپ میں اگر آپ نے سٹوری بنائی ہے ٹھیک ہے مجھے تو سٹوری لگ رہی ہے نا جی بالکل دیکھنے والی کو سٹوری لگے گی لیکن جس کا سورت حال ہے وہ تو خود جس کا سورت حال ہے سورت حال جو بھی ہے سورت حال ہے جی نسکے کے نا چاریں کہ قبر کا حال جو ہے وہ مردہ ہی جانتا ہے نہیں نہیں جس کا سورت حال اچھا یہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ علاق ہے جو آپ کے لیے وہ علاق ہے آپ کا قبر والا علاق ہے میرا علاق ہے اچھا جی خواب میں کیا ہوتا ہے آپ کیوں ہوں آتا ہے کوئسٹین آپ سے ہی نا اس سے تھوڑی ہے جلدی بتائیں آپ بتائیں آپ میرے خواب میں آتے ہیں روز یہی تو کرتے ہیں آپ میرے خواب میں جائیں آپ بہتا درواز خواب میرا سب کچھ میرا آکے آپ غصہ کر کے چلے جاتے ہیں کچھ غلط بات ہے مریم آپ یہ سب سوچ کی آئی ہی تھی نہیں کہ میں اس طرح کچھ کروں گی یہ پتہ کب رجیکٹ ہو جاتی ہیں کب جب پہلی اس نے بات بولی تھی نا خواب تھی مجھے لگ گیا تھا کہ یہ گڑڑ کر رہی ہے ٹھیک ہے تمہیں بھی لگ گیا تھا جی تم سے میں نے پوچھا تم جا جو رکھنا ایسے نہیں رکھنا یہ بولا تھا پہلے میں نے بولا ان کو نہیں ہونے چاہیے شو میں گجنی ہو گیا تم نے بولا تھا چپ چپ آپ نے کیا بولا آئی فرگٹ ای فرگٹ اردو بول یار بس اردو میں نے میں بول گیا تھا اوبر دیا ہے کہ تم نے لکٹ بنائے اتنا تو مجھے اچھا لگا کہ تم میرے لیے اتنی محنت کر کے آیا ہے تجھے پتہ اس طرح جتنے لوگ آتے ہیں محنت کر کے مجھے تھا یار ان کو رکھو کسی طرح میں کوشش کرتا ہوں تُو ہار گیا تھا نا بھی ہار گیا تھا رکھا میں نے ایک اور چانس دیا کہ تُو جج ہے اس کو جج کر تجھے اس وقت ریجیکٹ کیوں نہیں کیا تُو نے کیا بولا اور ابھی پھر جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے تو کہا تھا ریجیکٹ کر دیا تُو نے سب سے بہلے گالا نہیں اس کو موقع دیں ہاں اس وقت جی میں سنجا اس وقت کیا دس سال پہلے باتا اس کے بعد لیکن میں نے بولا لیکن ان کو ایک چانس اور دینا چاہیے کیوں دیں میس کہ لوگ ان سے ایسپائر ہوں گے تو ان لوگ ان کو ایک چانس دے دینا چاہیے ان کی سٹوری بہت آپ کو لگتا ہے لوگ جی جب آئیں گے تو لوگ انٹرٹین ہوں گے سے دیکھ کے انٹرٹین تو نہیں ہوں گے لیکن ان سے ایسپائر ضرور ہوں گے کہ ان سے باتے کرنے کی ان سے دوسرے نے کوشش کریں گے آپ کیا ہیں بھئی آپ جب کنٹسٹن تھے تب آپ نے کیا کیا میں نے کہا ان کو نہیں ہوں جب کنٹسٹن تھا تو اپنے سنے نہیں کر سکا اس نے تو ریجیکٹ کر دیا تجھے میں نے موقع دیا اسے ریجیکٹ کر دیا تو نے کیا بولا اس کو موقع دیا تو آپ بیوکوک ہوئے نا آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا ریجیکٹ کر دینا چاہیے کیوں نہیں کیا آپ نے مانتے آپ اپنے گلتی جے بلکل آپ واحد ہیں اس کو دو چانس کھڑے ریبل کے آپ مریام آپ ہے تو بہت بڑا ڈراما لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو شو میں بنا رہا ہوں اس میں ڈرامے ہی چاہیے اور آپ کو اپروف بھی کر دیئے ہائی کی ٹی وی پر لوگ دیکھیں گے نا دیکھیں گے دیکھیں گے تو تو میرا پلانٹیڈ نہیں ہے نہیں کھا کسم کسم خدا کی کر لو نا سلیکٹ چھے لگے گیا ٹی وی پر ہا ٹھیک ہے چلو بھئی آو ڈرامے یلو جا دیکھیں گے میں ایک چیز کروں شکریہ 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 کیا ہے تو سبک ریجیکٹیو نہیں کیا دونے سے میں نے بولے ایک چانس دے دینا چاہیے کھڑا رے ایک تانگ اوپر لے نیکس کےوین اور ڈوین ان کو میں چانس دیے جا رہا ہوں تانگی چکرو آپ نے اپنی ایک امیجنیشن بتانی ہے اس میں رومینس بتانے کیا ہے ٹھیک ہے نا جی بردو میں شانس لو شانس لو چونکہ تمہیں انگریزی بول لے کا شوق ہے جی اور تم نے کوشیب اس میں کی اس لیے تم انگلیش میں ہی اب سوچو گے انگلیش میں ہی بتاؤ گے جی شروع جائے انگریزی میں جی انگریزی چونہ چونہ کھ لو چونہ د taking چونہ 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 آتے آپ آپ کبھر اس ัطا موسیقی 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 آپ کو اے ٹو زیٹ جو بھی آپ کو چیز چاہیے ہوگی مہنگی سے مہنگی میں آپ کو لائے دوں گا جون سی بھی نوکری کرنے ہوگی میں کروں گا پر آپ کی ہر خواہش پوزی کروں گا کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی اچھا امر میں کیا اچھا لگتا ہے آپ کو ان کی ایکٹنگ بھی بہت اچھی ہے ویسے بھی وہ بہت خوبصورت ہیں خوابوں میں آتا ہوں نہیں اتنی پیاری نہیں ہے ایک دفع ایک دفع آئی تھی خواب میں کیا کر رہی تھی وہ کیا بولتے ہیں میرے ساتھ کیا بولتے ہیں دینر پہ گئی تھی اس لئے میں نے ان کا نام رکھا اچھا تو دینر پہ کہا لے کر گئی تھی وہ آپ کو میں ان کے دار پی سی ہٹل میں گیا تھا جب میں لہور میں تھا تو لہور پی سی ہٹل میں تمہیں خواب میں آئیشو مر آئی کہاں تھے کیا کھا رہے تھے آپ لو کیا کر رہے تھے ہم لوگ سٹاف چکن کھا رہے تھے زبردست اور کیا کیا اور ہم لوگ نے کنڈلائٹ ڈینر کیا میں نے ان کو بولا اب اپنا نمبر دیں گی تو مطلب ایسی میں بات کر رہا تھا ان سے ایک دم سے اٹھا لیا تھا ماما نے یہ کیا بات تمیزی کی امی نے اس نے پیپر تھا نا بس اٹھنا پڑھ رہا تھا پھر پیپر بھی صحیح ہوا تھا نہیں ہوا پیپر بہت اچھا ہوا تھا دانس آتا ہے دی تھوڑا تھا کرنا اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے صحیح ہے بس مکالہ مکابلہ لیلا اوہ لیلا اچھا یہ عائشہ عمر کو سوچ کے کونسا گناہ ذہن میں آ رہا ہے سوچو عائشہ عمر آپ کے ساتھ ہے یہ عائشہ عمر ہے پیچھے دھانچا جو ہے عائشہ عمر اس اچھی اپشن آپ کو نہیں ملے گی کبھی جو بادل برسے میں دیکھو تجھے آنکھیں اڑکے تو لگے مجھے پہلی بارش کی دعا ترے پہلوں میں رہلوں میں خود کو پاگل کہلوں تک دم گیا خوشیاں سہلوں ساتھیا اچھا مجھے یہ پتا ہے یہ جو آپ نے ڈسکشن ہو رہی تھی نیچے جب سائیکیٹرس آپ کو چیک کرے تھے تو آپ سے ایک بات پوچھی تھی کیا پوچھا تھا اس کو پر آپ نے ملتا مجھے بوری لگتی ہے وہ کون ہے کندیر بلوچ کیوں آؤں کیا اس کا سین کی ہے وہ نہ کیا بولتے ہیں میری گھر والوں کو بھی نہیں وہ اچھی لگتی کیونکہ وہ مطلب ہماری کومک کرکٹ ٹیم کو بورا بولتی ہے در لگتا ہے؟ ہلکا تھا در لگتا ہے جیسے کوئی جانور میرے سامنے ہو تو مطلب ڈوگی کا خیر نہیں ڈوگی میں نے پہلے میں تھے لہور کے اندر اور کیٹس بھی تھی میرے پاس تو مجھے ڈر لگتا تھا کیا بولتے ہیں کوکری جی در لگتا ہے؟ نائے آو سامپ تو وہاں بھی ایسا ہی ہوگا زندے نہیں نکال کے کیا کرنے بس رکھ دیں نے نیچے نکالو تو سہی پہلے میں دیکھوں پکڑ بھی سکتے ہوکے نہیں مجھے تو اس کو دیکھ کے ڈر لگ رہے سامپ یہاں کچھ اور ایزی دے سکتے ہیں کیونکہ میں مطلب کر تو لوں گا میں عمر کی کوئی لیمٹ نہیں ہے نا شو میں لیکن چیلنج جو ہے وہ تو کرنا پڑے گا نا نکالو بھار ایک میں نکالو نکالو وہ کیا بولتے ہیں وہ زبان مار رہے کیا کر رہے یون کر رہے وہ پہلے یون کر رہے مگار بھی کچھ اور دے دے یہ نہیں ہوگا ایک منٹ بھی پکڑ لیا نا سیلیکشن ہو جائے گی دیکھا یہ دیکھا اوپر آ رہے ہیں بھائی پلیز ایک منٹ کے لئے رک جاؤ پلیز سیلیکشن ہو جائے گی میری پلیز پلیز وکار بھائی وہ تو اور اوپر آ رہے یہ 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 زبان سے یوں کر رہے میرے انگلی کے اوپر بھی آ رہا تھا میں نے ایک جم سے ہاتھ پیچھے کر لیا دیکھا دیکھا ہے چترال سے زبردست اب آپ نے کرنا یہ ایک منٹ ہے یہ جو بات کر رہی ہے نا اس پر تم ڈانس کرتے جاؤ وہاں دیکھ کے چلو چترال کو بہت خوبصورت جگہ ہے چترال اور اس کو پیریگرین بھی کہا جاتا ہے میں ٹیچیم کرتی ہوں زمینیں بھی ہیں ہماری جو سبزیاں بغیرہ ہوتی ہیں دودھ گر پہ ہوتی ہیں دودھ گر پہ ہوتا ہے دودھ ایسے کیوں آرہی ہے یہ دودھ ہے یہ دودھ ہے یہ دودھ ہے یہ گندم ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت جگہ ہے آپ کو میری طرف سے تو پورے نمبر ہے اب باقی دیکھنا ہے باقیوں نے کیا نمبر دیئے دکٹر کون ہے بھائی میں کس چیس کی ڈاکٹر ہے آپ فیزیو تھہریپی فیزیو تھہریپیسٹ جی آپ کیا کرتی ہیں میں گریجویشن کیا ہے یہ جس آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سیلیکشن ہونے میں صرف 20% کام رہ گیا آپ ان سے ان کی سیلیکشن چھین سکتی ہیں دیکھیں موچے پہلے میں آپ سے ایک بات تو کہنا چاہوں گے آپ مجھے پانچ منٹ دے دیں موچے پانچ منٹ دے دیں مجھے چھینے کیلئے کچھ بول بھی رہے مجھے سوٹھ ہارٹڈ سوٹھ لینگویج ان کی لیکن آپ آپ کا ایک روپ اور دب دبا مجھے بہت اٹریک کرتا ہے بہت اٹریک کرتا ہے بدماش پسند ہے آپ کو بدماش نہیں بس آپ پسند ہو جیسے بھی ہو کل کو آپ کا جو بھی ہزبینڈ ہوگا وہ تو بہت آپ سے ناراض ہوگا کہ آپ وکار زکا جیسے نہیں وہ سمجھے گا میری فیلنگ کہ بھائی میرا کرش ہے ان پر وہ یہ سمجھے گا آپ کا ہزبینڈ کہ آپ کی فیلنگ وکار کے لیے تو یہ فیلنگ اس کو کیسی فیلنگ دے گی اب یہ تو وہی جانے لیکن میں اپنے اپنے کرش پسٹے کو ہمیشہ سپر کروں گی بھائی کہ آپ ہی میرے پہلے کرش ہو ہمیشہ ہی کرش ہوگی دیکھیں اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤ لڑکیوں کو ذرا یہ چیز پبلک لی نہیں بولنی چاہیے کیونکہ دیکھیں ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جو آپ کا ہزبینڈ ہوگا وہ پھر آپ کو تو کسی نہ کسی درگی سے تانے مار مار کے ستی اناس پھیرے گا دیکھیں اب وکار بھائی میں تو کہہ رہی ہوں کہ ابھی وکار بھائی وہ سوئی سوئی کوئی بات نہیں یہ تو فیلنگ مجھے بہت اچھی لگتی ہے وکار بھائی اور میں آپ کا کرش تو دوتی تباؤں گا میرے سا نہیں نہیں وہ سلپنگ آف ٹنگ ہے وہ ہو گئی سلپنگ آف ٹنگ ہے سوری آپ کی زبان کی تو وہ ہو جاتی ہے آپ زہی سوئی باتیں میں نرویس ہوں ہوں اتنے سارے لوگ ہیں پر سٹ ٹائم میں نے کسی شو میں آڈیشن دیا ہے تو ہو جاتا ہے وکار بھائی جو ہے آپ کے کرش ہے سوری وکار وکار آپ بھائی بولے مجھے کیا فرق پڑھنے نہیں نہیں آکو فرق پڑھی ہی مجھے فرق پڑتا ہے بس وکار جی کیا چیلنج دیں آپ کو کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی ابھیر یہ اٹھا کے لے کے جو ان کے پاس رہا اس کو ناک میں ڈالنا ہے یا پلیز پلیز یہ مات دیجئے پلیز دیکھیں یہ بھی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے پلیز یہ مات دیجئے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لڑکی یہ کر سکتی ہے کرنا چاہے تو کر بھی سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے آپ نہیں کر سکتی کرو کر لیتا ہے میں کروں گے ناک میں ڈال کے مو سے نکالنا ہے وہ مر گیا ہے میرے گا سکتی ہے اس کی سانس تھی آنس چھوڑے چھوڑوں چھوڑے چل رہا ہے چل رہا ہے وہ یوں کیا باتا ہے میں سنڈا کیا بولتے ہیں وہ اس کی یہ رکھ گئی دینا تو مجھے پکڑ لوگا نہیں نہیں میں پکڑوں گا نہیں مگار بھائی نے آج تو یہ پکڑے آئے پلیز کو ڈال کے لیے پکڑو امی 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 امیر رک دوں میرے اوپر نہیں دیکھنا آپ جو سجب بھی ہو جائے اوہ پلیز اس کو رک دوں شیٹ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماں کھڑی جائیں ابھیر کے ساتھ ابھیر اگر سیٹ سے ہلے گا اتنا سا چلنج بھی نہیں کر سکتا امیر نہیں وہ بتاؤں کہ ان لوگوں نے طریقے سے یوں پکڑا میں دبا تو مرسال نے یوں یوں آیا در اچھا لیکن تم نے کہا تھا کہ میں ڈر ہوں گی میں تو ڈر ہی نہیں آپ نے ڈر ہی نہیں نہیں میں نے تو پورے آپ نے چرا پکڑ تو لیا پورا پکڑا میں نے تو پر بکار بھائی نے بولا آپ وہاں تک پکڑو آپ نے کہا نہیں وہ میرا ٹاس اس پر ختم ہو گیا جب میں نے نیچے رک دیا تھا وہ اس کو پڑ ڈالا نہیں 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 یہ نہیں ہوگا مگر بھائی یہ نہیں ہوگا نہیں نہیں لڑکی نے پکڑ دیا لڑکا نہیں پکڑ نہیں نہیں میں چھوٹا ہونا اتنا نہیں کر سکتا دیا دے اس کے پر جب دادی کان ڈالنا اس کو بہت دیر سے پکڑی بھی ہو میں اتنا چھوٹا ہونا امی یہ باز کر رہا اچھا چلے کیا بیٹھو عبیر تمہیں اتنا موقع دے رہے ہیں نہیں وہ بکار بھائی سنیک تو نہیں رکھ سکتا چھوٹا ہوں اب کیا کر اس کا ناک میں ڈال کے موسے نکالنا ہے عبیر کس کی سیلیکشن ہونی چاہیے ان دونوں میں سے بتاؤ کون ڈیرنگ لگ رہا ہے یہ جیتیں گے مطلب یہ وہ ٹاسک کر لیں گے رکھیں اس میں آرام سے ٹھیک ہے آپ دونوں کو باقی ججز دیکھیں گے ان کے نمبر ملا کے آپ کو بتا دیں حمزہ انساری yes sir پہاد انساری کے بھائی تو نہیں ہے بالکل بالکل میرا بڑا بھائی شکلیں مل رہی ہیں جی جی آپ بی موڈل بالکل اچھا کیوں آنا چاہتے ہیں اس میں بس شوق ہے اور پلس اتنی بک سکرین ہے تو آرونہ میں سے چانس میں اس بک سکرین چھوڑنا چاہتا نہیں کیا کرتی ہیں میں جوہرمین جوہر کالج میں ہوں سیکن ڈیر میں ہوں یہاں آپ نے لکھا ہے کس سے نفرت ہے آپ کو میرا میرا سے کیوں ہے ان کی جو جب انگلیش بولتی ہیں وہ تو ایک تو بات ہے نا کہ انسان بولے تو سہی بولے نہیں بولے تو بالکل نہ بولے جی عمزہ آپ کو کون بورا لگتا ہے کچھ خاص نہیں مگر ساہر لوڈی سے بس یہ ہے کہ وہ تھوڑا فیک بنتا ہے جات سے اگر وہ خود اپنا جو خود ہے وہ اگر وہ بنے تو I will like him but then again وہ فیک بنتا ہے وہ شارو خان کی تو ایک کوپی کرتا ہے یہ سب سے بڑی بات ایک منٹ ہے کچھ انٹرٹیننگ کر سکتے آپ ڈانس کرتے ہیں میں ہی مناس کرنے کے بہت سوکے افغان جلے بھی ماشوک فری بھی خائل ہے تیرا دیوانہ بھائیوہ بھائیوہ بندوق ہلا کے کیا پیار کرے گی چہراب کبھی دیوانہ بھائیوہ بھائیوہ جی ایراج آپ کیا کر سکتی ہیں مجھے کچھ ڈیرنگ چاہیے ڈیرنگ کیا دے آپ کو ڈیرنگ چاہیے تُنے سمجھا کیسے جیسے ڈیرنگ بھولا تُنے یوٹ کر کے نکالا کیسے مجھے پتا تھا یہ ہی سب سے خطرنا چیز ہے یہ ہی آپ دیں گے اور کیا بولتے ہیں دوسری بات مجھے لگ رہا ہے پہلا والا پاڑ ہو جائے گا پر دوسرا والا نہیں ہوگا صحیح ہے یہ پہلی منہ کر دیں گے دوسرے والے میں چلنے جی یہ ایک ایسا چیلنج ہے دنیا میں لڑکیوں نے کبھی نہیں کیا ہوگا ناک سے ڈالنا ہے موسے نکالنا ہے یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا پہلے یہ سوچ کے بتائیں دیمارک چلائیں جہاں تک مجھے ایکینا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ڈال ہے آپ کو موقع دیا تھا نا میں نے انٹرٹینمنٹ کر لیں وہ سیانا تھا اس نے کہا جو مل رہا ہے پہلے وہ پکڑ لو رکھ دیں واپس آپ سے میں نے کہا انٹرٹینمنٹ کریں اسان چیزیں اگر آپ یہ چیلنج کر بھی لیتی ہیں تو شاید سیلیکشن یا ریجیکشن کی طرف مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے لیکن دماغ اس نے پوراں چلایا گلڑکا کھڑا ہے اس نے کہا بھائی اسان چیز پکڑو زندگی میں ہمیشہ آسان چیز پکڑ لینی چاہیے ایک اور چانس دی آپ کو اتنی دیر آپ نے ویٹ کیا ہے ایک منٹ ہے یہ سب لوگ ہسنے چاہیے اسرالے لوم پیالے تہتے ہو چیت ہو میں نے سنے تو مارے طبب بہت تڑاو ہے مارے ہتے نہیں آڑے چلے ٹھیک ہے رج آپ کا اوڈیشن ہو گیا حمزہ آپ کا بھی ہو گیا فارم پہ آپ اتنی انٹرسٹنگ نہیں لگنی مجھے وہ ہم بعد میں بات کریں گے پہلے ایک چیز کی اجازت چاہیے وہ ہم بعد میں کیوں بات کریں گے وہ ہم ابھی ایک چیز کرنی ہے کیا کرنا ہے؟ آپ کے ساتھ ایک چیز کرنی ہے کیا؟ Can I come? آ جائے جو بات جو بات جو بات جو بات جو بات جمع ہوگی här quero آپ میں نمائے ڈو نہیں جمع ہوگی ہے اچھا یا وہ کوئی پرفیوم نہیں ہے مگر وہ کچھ الگ ہے اینڈ اٹس رائٹ کچھ ہے کیا ہے جے بی ایچھ ہے ویسے جے بی ایچھ کیا جو بات ہے ہر چیز کا شورٹ فارم بنا دیتی ہے اٹس بی بی ایچ بڑی بات ہے بی بی ایچ یا یہ جو فارم پہ ایک اور چیز آپ نے لکھی ہوئے یہ اٹینجن سیکھ کرنے کے لئے لکھی ہوئے یا واقعی آپ یہ کرنا چاہتی ہیں اٹینجن سیکھ کرنے ہوتی تو میں اپنا فیس بوک پہ لکھ دیتی ہے اچھا تو فیس بوک آپ کا جو ہے وہ اس شو سے بڑا ہے